ہاظا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلومنا ورسول اللہ معلومنا ایک مرتبہ میں یہ برابر کیا ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے ہندوستان کے برابر میں نیپال ایک رات کے لیے یا دو رات کے لیے میں اکیلا تھا بنگلہ دیش سے دہری مجھے جانا تھا ایک دو دن کے لیے میں نیپال میں رکھا اکیلا تھا تو خیر میں نے جانے سے پہلے پوچھ لیا تو وہی ڈھاکہ میں کہ وہاں مسلمانوں کے ہوتل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور مسجد ہوتی ہے نہیں تو انہوں نے محلے وقوع بتا دیا تھا ہم نے ہوتل بھی ایسی جگہ لیا کہ وہاں سے مسجد غالباً قریب تھی اب میں جب نکلا تو مسجد کو بھی تلاش کرنی مسجد بھی تلاش کرنی تھی اور ہوتل بھی تلاش کرنا تھا کئی حلال کھانا ملے سمجھ میں نے آ رہا تھا کس سے پوچھیں تو میں نے چلتے چلتے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی شاید جنہ کیپ تھی میں نے اس سلام علیکم کہا اوہ بس وہاں تو دروازے کھل گئے محبت کے وہ بہت تیزی سے جا رہے تھے وہ لوٹ کے آئے مسافہ کیا اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں بھلا جائے کسے کراچی سے پاکستان میں بھی پاکستان کا رہنے ہوا رہا ہوں اور خیر اس سے آپ کا بھائی میں نے بتایا کوئی خدمت میں نے کہا بس یہ بتا ہے کہ ہمیں ایک ہوتل بتا دیجئے اور مسجد بتا دیجئے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ہوں گا میں نے کہا نہیں ہمیں بتا دی کہ نہیں نہیں میں آپ کو لے کر جاؤں اب سارے آسان ہوگی ایک مرتبہ انگلینڈ سے لندن سے ہم بائی ٹرین پیریس گئے برباری لندن میں بھی ہو رہی تھی پیریس میں بھی ہو رہی تھی اور وہ نئی لائن اسی دمانے میں نئی نئی شروع ہوئی تھی زیر سمندر کے زمین نیچے سے چلتی ہے ریل ان گھنٹے میں ہمیں پہنچ گئے تو خیر وہ جو ہمارے استقبار انہوں نے ہمیں اتلنے وہاں کے انتظامیہ نے ریل ویشن کی ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کو وہاں کسی لوڈر کی ضرورت ہوگی ہم نے کہا کہ ضرورت ہوگی کہا کہ ہم فیکس کے ذریعے سے لوڈر کو اطلاع کر دیتے وہ آپ کو سامان اترباہ دے گا گاڑی سے طرح جیسے ہم نے اپنے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ٹرائلی لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا ایک آدمی اور اس نے کہا مسٹر رثمانی میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کا ہاتھ میں فیکس تھا اور وہ سامان رجل نے اتارا اور وہ میں لگیا تو جب وہ سامان لے کر چل رہا تھا ادھر باہر جانے کے لیے تو وہ مجھ سے کہتا السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا والیکم السلام آپ یوں مسلم کہ ہاں میں پرتوگیز کا ہوں مسلمان ہوں آپ اندازہ نہیں کر چکتے ایسے مواقع میں جب السلام علیکم کا قدمہ سننے میں آتا ہے اس سے کیسی راحت ملتی ہے تو اسلام نے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم تو دی ہے لیکن اس کے راستے بھی بتلائے اور نا اتفاقی کو حرام قرار دیا بدترین حراموں میں سے ایک حرام یہ ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور آپ اس میں محبت قائم کرنا دین کا بڑا اہم حصہ ہے دین کا بڑا اہم حصہ ہے